نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو یعنی انسی آر بی نے حال ہی میں سوسائٹ کے آکڑے پیش کیے جس کے مطابق دوہزار ونیس میں قریب ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں نے سوسائٹ یعنی خودکشی کیا جس میں بیالیس ہزار چار سو اسی کسان اور مزدور شامل ہیں کسانوں اور مزدوروں میں خودکشی کے آکڑے پچھلے سال کے مقابلے میں چھے فیصد بڑے ہوئے ہیں ان سوسائٹ کے معاملوں میں اٹھارہ سے پیتالیس سال کی عمر کے لوگوں کے سوسائٹ کرنے کے نبے ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں ہر سال سوسائٹ کے معاملے پورے دیش میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اتنے لوگوں کی خودکشی کرنے کے باوجود دیش کا میڈیا اور سرکار لوگوں کی سوسائٹ کو لے کر جتنی فکرمند ہونا چاہیے وہ ایسے نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے دیش کے اکثر نیو چینلوں پر بولیوڈ ایکٹر سوسانت سنگھ راجپوت کے سوسائٹ کے معاملے کو کافی اہمیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سوسانت سنگھ کے سوسائٹ کے ذمہ داروں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور پل پل کی خبریں اس معاملے میں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح ایک سوسانت سنگھ کے سوسائٹ کے ذمہ داروں کی تلاش ہماری میڈیا کر رہی ہے اسی طرح دیش کے باقی ایک لاکھ سے زیادہ کے سوسائٹ کے معاملوں کے وجوہات کو اگر تلاش کریں اور اس کے ذمہ داروں سے سوال کریں تو آنے والے دنوں میں سوسائٹ کے معاملوں میں کمی آنے کی گنجائش ہے پر اس بڑھتے ہوئے خودکشی کے معاملات کا حل تلاش کرنے کے لیے ہماری میڈیا کے پاس وقت نہیں ہے بڑھتے ہوئے سوسائٹ کو روکنے کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا اس لیے ہم نے اس سے پہلے کے کئی اپیسوڈز میں آپ کو بتایا تھا کہ سوسائٹ کو روکنے کے لیے پریشان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا ضروری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سوسائٹ دین اسلام میں حرام ہے اور ہمیشہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہوں اور مایوسی سے باہر نکلیں ہمیشہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں اور محنت لگن اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ کام کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں